میرے حسین تجھے سلام ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے ہمانے ساتھ اچھی فرما مرکزی رہنمہ جعفر الائنس پاکستان کے علامہ سجاد چبیر رزوی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان ہیں ایڈوین ہیڈ ریحان اسکول کے علامہ مفتی موسین الزمان نئیمی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے مہمان ہیں اور ملک پاکستان کے مشہور معروف سناخہ محمد فران قادید صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ منقبض سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں اللہم صاحب آپ کے حوالے سے بھی کہوں گا اور ریحان صاحب ریحان ایڈوین ریحان کے اللہم موسین نئیمی صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ میں وہ تعریف و توصیف کے اس پلڑی کی طرف نہیں جانا جاتا اللہ نے آپ کو وہ شان دی اللہ نے آپ کو مقام دیا حیثیت دی نام دی کہ صرف اور صرف جس طریقے سے آپ مختلف چینلوں پر نیجی چینلوں کے اوپر جو آپ بیان کرتے وہ آپ کے جو جملے ہوتے جو آپ کی سہر انگیز گفتگو ہوتی ہے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں آج جس طریقے سے یہ ہمارا پروگرام ہے آج چھ محرم کا یہ پروگرام ہے اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ سہر انگیز گفتو وہ چیدہ چیدہ آپ کے جملے جو ہوتے ہیں وہ دل پر اثر کر جاتے کیونکہ پروگرام کا وقت تو بہت محدود ہے لیکن میں چاہوں گا کہ وہ انداز جو ہے جو پچھلے پروگراموں میں بھی رہا اس میں انشاءاللہ برقرار رکھیں گے فران صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بنقبت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکھ اے رسول اللہ حسین وہ جو مکتنوں کو مکتبوں میں ڈھال دے حسین وہ جو مشکنوں سے دین کو نکال دے خدا اگر طلب کرے حسین اپنے لال دے اور حسین جو طلب کرے وہ رب بن سو جلال دے کہ حسین وہ سخیگ جو حسین وہ سخیگ جو گدا کو بے سوال دے ایسا بادشاہ حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے کہ یہ جیت گئے کہ یہ جیت گئے یہ جیت گئے یہ بات بھی تو کہوں نہیں یہ زید مر گیا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے یہ جیت گئے یہ جیت گئے بگم نہیں یہ بات بھی تو کہوں نہیں یہ زید مر گیا حسین گے میرا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے ہے ہے فکر جس کی کربلا حسین وہ دماغ گئے یہ پنجہ تل کی انجمن کا پانچنا چراغ گئے حسین 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 بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین 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 نا درد جسیہ حسین 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 بھلو میرا بادشاہ حسین گے دھولو میرا باپ شاہ حسین گئے اور قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے پشار سے مجھے نجات مل گئی کہ سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا اے کون تیرا ردنما تم نے کہہ دیا حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے بولو میرا باپ شاہ حسین گئے بولو میرا باپ شاہ حسین گئے یہ بات کس کا ترگسی یہ بات کس کا ترگسی جو کہہ گئے گئے گفتگو کریں گے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کی طبیعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس بارے میں آپ کیا کلام پیش کریں گے عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً حضرت عباس علمدار کا واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور لشکر کے علمدار جو تھے وہ حضرت عباس تھے اور شجاعت مولا کائنات سے ملی تھی اس لئے کہ فرزن تھے مولا کائنات کے اور جناب فاطمہ دوزیرہ صلی اللہ علیہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد شادی کرنا اس میں سے تمہیں ایک شجا بیٹا پیدا ہوگا تو جناب عقیل جب یہ رشتہ لے کے گئے ہیں خاندانیں بنی کلاب ایک عرب کا جو سب سے شجا خاندان تھا وہاں جا کے انہوں نے رشتہ دیا تو اس کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا کہ حضرت علی کا رشتہ پھر جناب عم البنین جو آپ کی والدہ اگرامی حضرت عباس کی جب وہ آئیں حضرت علی کے گھر تو دروازے پہ بیٹھ گئیں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اما اندر تشریف لائے میں ماں بن کے نہیں آئیں میں کنیز بن کے آئیں پھر ایک سال کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ مولا عباس اس دنیا میں تشریف لائے مگر آنکھیں نہیں کھولتے جس طریقے سے آغوش رسالت میں جب تک مولا کائنات نہیں آئے تھے آنکھیں نہیں کھولی اسی طریقے سے آپ کے بیٹے بھی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے حضرت عباس کو ہاتھوں میں لیا آنکھیں کھولی حضرت عباس نے اب تربیت کر رہے ہیں مولا کائنات آپ یہ سوچ لیں کہ جس کو تلوار چلانا مولا کائنات سکھائیں تو اس کی بہادری اس کی یقین اس کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ واقعہ کربلا سے لے کر کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس نے بھائی نہیں کہا آخہ کہہ کے بلاتے ہیں تو یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا منصب یعنی جب تک حضرت عباس علیہ السلام رہے سب کو ڈھارس تھی مگر جب حضرت عباس میدان میں گئے تو جو بی بیاں تھی انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے پردے کا زامن عباس ہے مگر اب لشکر کا سپہ سالار جا رہا ہے تو حضرت عباس کا ایک مرکزی کردار ہے واقعہ کربلا میں کہ وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر استاد قمر دلالوی نے فرمایا وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر پلاتی دودھ جو زہرہ امام ہو جاتے ہیں حضرت آپ کی طرف آتا ہوں مرکزی کردار کے بات آئی تو وہ مرکزی کردار کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیطان رجل بسم اللہ احمد مہم قل اللہ تعالی فی القرآن مجیب لا تقولوا لما یقلق فیصت باللہ انباد بل احیاء و لیکل لا تشورون عاملت باللہ صلی اللہ علیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبالی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور دیکھا جائے تو امام حسن حسین کے بھائی ہیں لیکن جیسا کہ ابھی قبلہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی امام کی جو تربیت تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام یعنی آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا روئیہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر ابھی ابھی ایک بات آپ نے سنی کہ جس طرح مولا کائنات یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک چہرہ انور نہیں دیکھا تھا مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ امام حسین کا چہرہ نہ دیکھا تو یہ وفا کا علم تھا کہ ولادت کے بعد اگر کسی کا چہرہ دیکھا تو اس کا دیکھا جس کے ساتھ زندگی پر وفا کرنی تھی تو امام حسین کا جو چہرہ دیکھا تو یہ بتانا تھا کہ زندگی بھی آپ کے ساتھ ہے اور شہادت کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات حضرت عباس علمدار تیکرہ ہے تو وفا کا اس طرح کا تعلق ہے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی جملہ کہا کہ زبر کا بزیر ہوتا ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے مولا علی کو شیر خدا کہتا ہے اور آپ کی جو شان ہے عباس کی کہ آپ کو بفرا ہوا شیر کہا جاتا تھا کہ دشمن جو ہے اس کے اوپر آپ کی حیبت تاری ہو جائے کرتی تھی یہاں تک کہ ابن زیاد جو تھا وہ سب سے زیادہ جو ڈرتا تھا جس طرح بھی انہیں فرمایا کہ اگر عباس آ گئے تو پھر ہمارے لشکروں کا بچنا بڑا مشکل ہے اور یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ جب بی بی سقینہ جن کے عمر چار سال ہے اور آپ نے کہا چچا عباس ہمیں پانی چاہیے تو آپ یقین مانیں یہ پیکر وفا کا عالم دیکھیں خود بھی تین دن سے پیاسے ہیں خود بھی تین دن سے پیاسے ہیں ابنیر فراد کا پانی موجود ہے چاہتے تو خود پانی کو اپنے کہتے ہیں کہ یہ گھونٹ پی کر اپنے آپ کو سراب کر سکتے تھے لیکن جب پانی لے کر نکلیں اللہ اکبر پانی بھی پلٹا ہے اور جب مشخیدے میں تھا کبھی ایک بازو کٹ رہا ہے سب کچھ کٹوا کر اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا لیکن پانی کوشش کی خیمے تک پہنچا دیا جائے بلکہ گلے تک نہ پہنچا دیا جائے یعنی کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود خود پانی نہ پیا بلکہ وفا کا عالم یہ تھا کہ کسی طرح جو خیمے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری نواسیاں ہیں جو اللہ کے رسول کا جو پیارا خاندان ہے اس تک پانی پہنچا دیا جائے اس سے بڑا وفا کا عالم کیا ہوگا اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ میدان میں اتر گئے تو پھر یہ زید کہ اس کے لشکر کا بچنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ نے تو یہاں پر قربانی دینی تھی آپ نے تو بتانا تھا کہ قربانی کا منصف کیا ہوتا ہے تو آپ حضرت عباس کو اگر دیکھیں کئی مرد حضرت عباس نے چاہا کہ بھائی جان آپ مجھے حکم فرمائیں آقا آپ مجھے حکم فرمائیں لیکن آپ نے اس وقت تک حکم نہ دیا بلکہ جب بیٹی نے حضرت میرے آقا امام حسین کی بیٹی نے کہا کہ چچا جان پانی کی ضرورت ہے تو آپ پھر سے رہا نہ گیا تو سارا دار و مدار اگر آپ دیکھیں گے ان کی خدمت ان کی شجاعت ان کی بہادری یہ صرف کس لیتے پتہ ہے اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں حضرت عمام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چچا عباس کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے گرد ہر وقت گھومتا رہتا ہے کہ اس آقا کی رضا مل جائے اس طرح چچا عباس امام حسین کی پیرقار میں اور طاز میں اپنی زندگی گزارتے تھے کہ کسی طرح امام حسین کی رضا مل جائے تو یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہ ملا حالانکہ سگے بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی لیکن بھائیوں سے بڑھ طرف ادا فرمایا اور سب بھائی کا فرد نہیں ادا فرمایا بلکہ ایک غلام بن کے زندگی گزاری اور کبھی بھی اپنے زبان سے بھائی نہیں کہا جب کہا تو آقا کہا سبحان اللہ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں چھے محرم کے طرف میں وہ لشکر کی بات کروں جس طرح سے اللہم صاحب نے فرمایا کہ وہ فکر جو دوسروں کی تھی جو تڑپ دوسروں کی تھی جو دوسروں کے لیے خود پانی نہیں پیار لے کر آئے اس پر گفتو کریں گے ناظرین یہ ہم لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے مہارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہ کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پورا مہار کا حق و بات ہے اللہم صاحب آپ سے گفتو ہو رہی تھی اور پھر ہم اس فکر کی بات کرنے لگے کہ کیا فکر تھی انہیں اور کیا تڑپ ان کی دیکھی نہیں جاری تھی وہ پانی کے لیے خود نہیں پیا لے کر آئے تو اسی حوالے سے اگر میں شجاعت کی بات کروں ان کی اور ان کے دب دبے کی بات کروں ان کے روپ کی بات کروں تو کیا فرمائیں گے انگریز مورخ ڈاکٹر گیبن کہتا ہے کہ اگر صرف میدان کربلا میں امام حسین حضرت عباس کو تلوار نکالنے کی اجازت دے دیتے تو شاید واقع کربلا میں جتنے بھی فوجی یزید تھے وہ فننار ہو جاتے مگر اطاعت امام میں مولا عباس نے تلوار میان سے نہیں نکالی اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر یہ دو شہادتیں کربلا کے میدان میں ایسی تھی کہ جب حضرت عباس زین سے زمین پہ آئیں تو امام حسین نے یہ جملہ کہا ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی اللہ حبت عباس میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی عباس مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور جب پہنچے ہیں تو پہلا بازو اٹھایا ہے تو پہلا جملہ کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجَ یعنی مولا عباس کے چار بھائی تھے چاروں بھائیوں نے کربلا میں جو ہے وہ شہادت بھائی جنب ام البنین کے چار بیٹے اور چاروں بیٹے جو ہے میدان کربلا میں انہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پہ نصار کر دی جہاں تک آپ حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے روزے پہ پانی جو ہے شرمندہ پانی جو ہے وہ موجے مار رہا ہے مجھے اشرف حاصل ہوا کہ میں نے سرداب میں جو ہے مجلس پڑھی ہے مولا عباس کے سرداب میں تو مولا عباس کی وہ منزلت وہ شان ہے کہ جب آپ نے مشکیزہ بھرا ہے اور مشکیزہ لے کے چلے ہیں اور ایک بازو قطع ہوا ہے دوسرے بازو میں آپ نے مشکل لے لی پھر موں میں دبالی موں میں تیر لگا حرملہ دیکھ رہا تھا اور حرملہ نے چھپ کے آپ کے سر پہ وار کیا ہے یعنی چھپ کے وار کرنے سے یہ کہ بازو قطع ہونے کے بعد بھی حرملہ اتنا ڈر رہا تھا کہ آپ کے سر پہ وار کیا ہے تو وہ بھی چھپ کے کیا ہے اب میں یہاں سوال کروں گا ناظرین سے کہ جو بھی گھوڑے سوار زین سے زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے یہ جناب ام البنین کے چاند زین سے زمین پر کیسے آئے ہوں گے جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے امام حسین چلے ہیں مولا عباس کی طرف اور زانو پہ آپ کے سر کو رکھا ہے مولا عباس دیکھ کے کہتے ہیں کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں یہ ہے مقام کربلا یہ ہے مقصد شہادت امام نے اپنے دامن سے مولا حسین کے خون حضرت عباس کے خون کو صاف کیا اور مولا فرماتے ہیں کہ عباس میری ایک حسرت ہے کہ آنکھا فرمائیے کہ پوری زندگی تم نے مجھے آنکھا کہا ہے ایک دفعہ بھائی کہہ دو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مولا میری بھی ایک خواہش ہے کہ عباس کہو کہ میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کہ عباس کیونکہ سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں کہ میں پانی نہیں لا سکا اور حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک اب مولا عباس رہے خیموں سے علتش علتش کی صدایں آتی تھی مگر جیسے خالی علم آ گیا اس کے بعد سے لے کے شام غریبہ تک میں نے کسی بچے کی علتش کی آواز نہیں سنی یعنی جب مولا عباس جا رہے تھے چھالیس چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزہ لیے ہوئے اور جناب سکینہ ان سے کہتی تھی بچوں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں ابھی پانی لینے آئیں گے لے کے آئیں گے آپ سب پانی پییں گے مگر خالی علم آ گیا مولا عباس نہ آئے اور بچوں کی آس جو ہے وہ ٹوٹوئے جی حضرت آپ کیا فرمائیں گے سوالے سے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ بیان فرمائیں گے آپ دیکھیں حضرت بیوی سکینہ ان کا عقیدت دیکھیں کہ چچا ابباس ان کی شان و عظمت کو جو نے ظاہر کیا ہے کہ پرشان نہ ہو پانی آ جائے گا تو آپ ادھر بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ امام حسین میری جو میری زندگی جب ختم ہو جائے گی تو میری جو جسم کو حیاب آپ خیمے میں نہ لے کے جائے گا کہ آپ کہ مجھے حیاب آتی ہے کہ میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا جب زندگی نہ آ دی تو پھر کیا جواب دینا لیکن یہی تو حیاب کپیکر ہے کہ اپنی زندگی کو لٹانے کے بعد بھی کہ کہا کہ نہیں زندگی کے جانے کے بعد بھی اس جسم کو حیاب آئے گی کہ ان کے ساملہ کیسا کرے گا بتانا کیا تھا مقصود و محور یہ ہے کہ حضرت باس نے کیا ایک گھونٹ پانی پینے میں کچھ رہ جاتا تھا کیا جب نیرے فرات ساملے ابھی جیسے فرمایا کہ آج وہ نیرے فرات ان کے مزار کا چکر لگاتا ہے تواف کرتا ہے یہ معجزہ ہے حقیقتا کہ وہ جو نیرے فرات ہے وہ پورا پانی کا گرد جو ان کے گھونٹا ہے تو کیا تھا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اہلِ بیعت سے وفا کرو کائنات تم سے وفا کرے گی تو مجھا یہی وجہ ہوگی جب انہوں نے اہلِ بیعت سے وفا کی تو آج پانی کیا سمندر کیا فرات کیا سب ان سے وفا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے ابباس کا یہ وفا کے جو پیکر بنے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام کیا ہے اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں سوال کرتا اللہ موضف القربہ کہ میرے قرابت داروں سے مودد کرو یعنی ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان سے الفت ظاہر کرو تو محبت و پیار کا میار اگر دیکھنا ہے تو حضرت عباس کے قربانی کو دیکھنا ہوگا کہ چاہتے تو ایک لمحے میں پانی پینے میں کیا ہو جاتا لیکن نہیں وفا نبانی تھی وفا دکھانی تھی حضرت آخری وہ جملہ میں آپ سے سننا چاہوں گا پھر میں علامہ صاحب کی طرف پھر فران صاحب کی طرف بڑھوں گا علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سبحیدہ علم گاڑے جو دریا پر اسے عباس کہتے ہیں عباس نام ہے شجاعت کا عباس نام ہے وفا کا عباس نام ہے عیسار کا عباس نام ہے قربانی کا آج بھی حضرت عباس کی قربانی دنیا کو آج یاد دلا رہی ہے کہ اگر وفا دیکھنی ہو تو قمر بنی حاشم میں قمر بنی حاشم میں دیکھو یعنی بنی حاشم کا چاند اتنے خوبصورت تھے حضرت عباس کہ قمر بنی حاشم آج اگر وفا دنیا کو دیکھنی ہو اطاعت دیکھنی ہو تو آخر کربلا کی طرف دیکھیں حضرت عباس کی زندگی کی طرف دیکھیں اور حضرت عباس کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے اطاعت امام کس اطاعت امام میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اطاعت امام میں رہے اور جناب سکینہ جو منتظر تھی پانی کی چچا اور وہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں آپ کو علم نظر آئیں گے اس کے ساتھ ایک مشک لگی ہوتی ہے وہ مشک وہ ہے جو جناب سکینہ نے لاکے اپنے چچا حضرت عباس کو دی تھی آج دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا قیامت تک چچا اور بھتیجی کا رشتہ ایسا رہے گا کہ جہاں جہاں ان کا علم ہوگا ساتھ ساتھ جناب سکینہ کی مشک بھی ساتھ ہوگی جا بات ہے حضرت آپ کیا فرمائیں ایسے یہ بات کہوں گا جو ابھی بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمر بنی حاشم جو فرمایا گیا یعنی کہ سیدہ یعنی کہ اہل بیعت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ذات کو آپ کی صفات کو اور آپ کے چہرے کو چاہن سے تذبیر دی گئی یعنی آپ اتنے پیارے تھے یعنی کہ وہ جو بنی حاشم کا چاند ہو وہ چاند کربلا کی ریت پر کربلا کی زمین پر کس طرح شہید ہوا ہے تو بتانا کیا تھا سیدہ اس بات کو سمجھ جائے گا میرے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ میں اے اللہ کے اے اللہ میں جو ہوں حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو ان سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے تو حسین سے اگر جو محبت کرتا ہے اے اللہ تو ان سے محبت کر تو اگر یہ جملہ لے لیں تو اگر دیکھا جائے حسین سے کس نے زیادہ محبت کی تو سب سے پہلے نائم امام حسین اللہ کے رسول کی محبت کے حق دار جان حسین ہیں وہی اللہ کے رسول کی محبت کے حق دار حضرت عباد بھی ہیں وہی اللہ کی محبت کے حق دار حضرت عباد بھی ہیں تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو خود بہت خود حضرت عباد علم دار سے محبت ہو جائے جائے شاکران سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ علامہ سجاد شبیر رضیوی صاحب بہت شکریہ علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب دباکہ ہم میں فران قادر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آخری میں سلام پیش کرے وقت بہت تیزی سے روا دماؤں آج ہم جس طرح حضرت عباس علمدار کی بات کرتے لیکن بہت مقتصر انشاءاللہ ساتھ میں محرم کی طرف دیوان بڑھیں گے تو اس سفر کو پھر اسی طرح لیتے ہوئے چلیں گے سلام بہ حضور نظرانہ شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا حسین ابن علی تیری عزبت پر سلام یا حسین ابن علی تیری عزبت پر سلام یا حسین ابن علی تیری عزبت پر سلام بھائی بیٹوں بھول جن اور اگلے کو بک پر سلام کربل میں پیاسی میں پڑے سبر و علمت کے عمین کربل میں پیاسی میں پڑے سبر و علمت کے عمین ساکھیے کاؤسر کے پیاروں اگلے اترک پر سلام ساکھیے کاؤسر کے پیاروں اگلے اترک پر سلام اور بھائی پہ کربا کر دیئے زینب نے اپنے دون نلا بھائی پہ کربا کر دیئے زینب نے اپنے دون نلا حسین علی کی لا دلی خاتون جن پر سلام اور عباس بخست وہ ہو گئے پاسی نگاہے خون میں اب بھائی پہ کربا کر دیئے پاسی نگاہے خون میں ان کے اخلاص و مروت اور وہ جت پر صلاح ان کے اخلاص و مروت اور وہ جت پر صلاح اور تیرے دل سے جان کا دشمن بھی خالی کب گیا تیرے دل سے جان کا دشمن بھی خالی کب گیا اے سخی ابن سخی تیری سخاہت پر صلاح اے سخی ابن سخی تیری سخاہت پر صلاح یا حسین ابن علی تیری عظمت پر صلاح بھائی بیٹھوں بھانجوں اور اے گینے کبت پر صلاح میرے حسین تجھے صلاح